اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ایک انوکھا واقعہ اس واقعے کو دس بار غور کیجئے اس واقعے پر سو بار غور کیجئے کتنا اچھا واقعہ ہے اور کتنے پیانے انداز میں نرم انداز میں اللہ کے نبی بگڑے انسانوں کی تربیت کیا کرتے تھے کیا ہے؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا گناہوں کی لطپت زندگی میں گزار رہا تھا اب پورے گناہوں کو چھوڑ دیا تھا اب اللہ کے نبی کے پاس آ کر صرف ایک گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے نوجوان آیا کہنے لگا یا رسول اللہ اِذَلِّ بِالزِّنَا اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے ظاہر بات ہے کتنے بڑے گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے وہی ہم لوگ ہوتے تو غصے میں آ جاتے انسان چذبات میں آ جاتا صحابہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے لوگوں نے ہم کو سخت ڈھانٹا اور کہا مہ مہ رک جاؤ کیا پوچھ رہے ہو تم کس سے پوچھ رہے ہو تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اُدْنُو ادھر آو جی نوجوان ادھر آو میرے قریب آو پیارے نبی نوجوان کو اپنے قریب بلا کے بٹھائے بٹھا کر پوچھا بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے کیا چاہیے تم کو اس نے کہا یا رسول اللہ اِذن لِبِ الزِّنَ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے بس میں زنا کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اَتُوْحِبُّهُ لِأُمِّكَ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ ہرگز نہیں اللہ کے نبی تو آپ نے کہا اَتُوْحِبُّهُ لِبِنْتِكَ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے کہا کہ لا یا رسول اللہ ہرگز نہیں اللہ کے رسول پھر اللہ کی نبی نے کہا اَتُوْحِبُّهُ لِأُخْتِكَ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے کہا کہ ہرگز نہیں اللہ کے نبی پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہارے پھوپی کے ساتھ زنا کرے کہا کہ ہرگز نے اللہ کے نبی پھر آپ نے کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہارے خالہ کے ساتھ زنا کرے کہا کہ ہرگز نے اللہ کے نبی ہرگز نہیں پھر اکتب اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے تم جس سے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے تم جس سے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے تم جس سے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے وہ بھی تو کسی کی پھوپی ہے وہ بھی تو کسی کی خالہ ہے اب یہ نوجوان سمجھ گیا زنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی بات ہے اور نوجوان سمجھ گیا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی تربیت سے اتنا متاثر ہوا وہ نوجوان زندگی میں سب سے زیادہ جس گناہ کو نا پسند کرتا تھا وہ زنا تب اللہ کے نبی تدبیر بتانے کے بعد ایک دعا بھی اس کے لئے کر دیئے کہا اللہم تحر قلبہو اے اللہ اس نوجوان کی دل کو پاک کر دے وغفر زمبہو اے اللہ اب تک یہ نوجوان جو جو گناہ کیا اس کے گناہوں کو معاف کر دے وحسن فرجہو اے اللہ اس نوجوان کی عزت و عبرو کی حفاظت کر دے اس جوان کی جوانی کی حفاظت کرنا تو اللہ کے نبی اس کے لئے دعائیں دیئے حضرات اسی لئے یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی سے جو سمجھاتے تھے تربیت کرتے تھے یہ ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب پہلو یہی کہ عام طور پر نرمی سے سمجھاتے تھے ہاں کبھی کبھی سیرت نبوی میں سخت لہجہ غصہ غلطی کرنے والے سے بیزارگی کا لہجہ بھی آپ سے ظاہر ہوتا تھا لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کیوں پڑھیں سیرت کی کتاب پڑھنے سے پتا چلے گا اللہ کے نبی کس کی کیسی کیسی تربیت کیا کرتے تھے آج ہمارا دیندار طبقے کا یہ عالم ہے کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں فورا